امام شافی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے رکے گا اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر اُبھارے گا سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے دل زبان کی کھیتی ہے اس میں اچھی تخم ریزی کرو اگر سارے دانے نہ اگ سکیں گے تو پک کر ضرور اگ جائیں گے جو تمہارے اصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں ان کو پیٹ پر لاد لوگے تو یہ پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے قدموں تلے ایک بریج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ یہ تمہارا جو نفس ہے اگر تم اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو تھک گئے ہو تو چل لو یہ بھی نہیں کر سکتے تو گسٹ لو مگر واپسی کا کبھی بھی نہ سوچنا چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں گوشت کا کھانا خوشبو سوگنا کسرت سے غسل کرنا سوتھی کپڑا پہننا چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں کھانا کعبہ کے سامنے بیٹھنا سبزہ زار کو دیکھنا سوتے وقت سرما لگانا ساف جگہ پر بیٹھنا چار چیزیں اقل کو بڑھاتی ہیں علمائق کرام کی صحبت اختیار کرنا دانت صاف رکھنا سالحین کی مجلس کرنا فضول کلام سے پرہیز چار چیزیں ریسک کو بڑھاتی ہیں کسرت سے استغفار تحجت کی نماز کسرت سے صدقہ کسرت سے ذکر کرنا رضا مندی کی آنکھ ہو تو اسے کوئی عیب نظر نہیں آتا اور جب ناراض ہو جائے تو اسے صرف برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ شخص ہے جو تنگ حالی میں ہونے کے باوجود ہمد سے زندگی گزارے ایمان تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے بھلے کام کرنا اور ان کا حکم دینا برے کاموں سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا اور حدود الہی کی نگے داشت کرنا